بسم اللہ الرحمن الرحیل صلاة و سلام على رسوله الكریم وعلى آلی و سخفی اشمائن تبلیغ کا کام انیس سو چھبیس میں مولنا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ شروع کیا نظام الدین ایک چھوٹی سی مسجد تھی چھوٹی سی بستی تھی اور یہ دلی کا قبرستان تھا ہمائیوں کا مقبرہ یہی ہے اور میں دو دفعہ گیا ہوں بہت بڑا قبرستان تو اب وہ مل گئے ہوں گے نظام الدین اور دلی آپس میں پہلے کچھ فاصلہ تھا بیش میں ایک الگ بستی تھی نظام الدین اولیاء مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں ان کے والد مولا اسماعیل صاحب تھے وہ کاندلہ چھوڑ کے اور نظام الدین کی بستی میں آکر ڈیرہ لگا دیا انہوں نے پہلے مہواتیوں سے دوستی لگائی وہ جو آپ نے پتہ نہیں سنے کہ نہیں ہکہ تازہ کر کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے کہتے ہیں آؤ بھئی ہکہ پیو تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں دلی مزدوری کرنے جا رہے ہیں کتنے پیسے لوگ دعا نے کہ دعا نے میں دیتا ہوں اور میرے پاس مزدوری کرو تو وہ جاتے تو ان کو وضو سکھاتے نماز سکھاتے ضروریات دین سکھاتے تھے یہاں سے مہواتی قوم اور اس گھرانے کا تعلق شروع ہوا ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے تھے مولانا محمد صاحب پہلی بیوی سے وہ تشریف فرما ہو گئے تو وہ کوئی بیس برس رہے کوئی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کا انتقال ہو تو پھر مولانا محمد صاحب انیس سو چھبیس میں تبلیغ کا کام شروع ہو گیا اور بلکل نہ سمجھ میں انے والی بات تھی عوام کے بھی خواہز کے بھی نہ اپنوں نے تائید کی نہ غیروں نے تائید کی کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا فکراً ذہنی طور پر اس ترطیب محنت کو سب نے رد کر دیا سوائے دو شخصیات ایک مفتی قفیت اللہ صاحب اور ایک مولانا حسین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ بھی صرف اتنا کہ بات تمہاری چھیک ہے کرے گا کون تو ان دو حضرات کی صرف ذہنی تائید تھی بس تو اللہ کو منظور تھا آخر زمانے میں دین کو زندہ کرنا اس سے پہلے جتنے دین کے کام شل رہی تھے ان میں بڑے کام دو تھے ایک مدارس اور ایک خانکاہیں مدارس اور خانکاہیں صرف طلب والوں کے لیے بے طلب کے لیے نہ آج کے دور میں بھی مدارسے میں کوئی گنجائش ہے نہ خانکاہ میں کوئی گنجائش ہے جو طلب لے کر آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مدارسہ میں گنجائش ہے اور مخصوص عمر ہے ہر عمر میں نہیں آسکتا اور تصوف میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر طلب ہونی چاہیے تو طلب والا معاملہ وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور بے طلب لوگ بہت زیادہ تھا اور انگریز کی سو سال حکومت نے دین سے ویسے ہی فاصلے پیدا کر دیئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کو یہ رخ سمجھایا کہ خود چل کے جاؤ یہ سارا کام الہام ہوا تو میواتیوں میں پہلے مہنشن کی انپڑ لوگ میواتی جس جماعت کو حضرت تھانوی کے پاس بھیجا تھا مولانا صاحب نے اس کے ایک صاحب جو لمبی عمر پائی زندہ رہے میں نے ان کی زیارت کی مینجی دین محمد مہواتی تھے اور ایسے دعی تھے جب وہ اللہ کو بولتے تھے نا دل ہلا رکھتے تھے اور رہتے تھے کسور کے پاس لیکن پتوں کی تک اپنے گدھے پہ جائے کرتے تھے لاہور جاتے تھے اپنے گدھے پر ساری جنگ کی کھوتے کی سبھائی ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے ان سے میں نے سنی کار گزاری تو انہوں نے بتایا کہ ہم آز تھانوی کے پاس سوارے ہی اندر بڑھ گئے بڑھ گئے داخل ہو گئے تو پھنرہ بیس تھے ہم تو وہ نے لیا تھانوی صاحب دیکھ ہمیں گھبر آگئے کون لوگ کہا جی ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو تھانوی صاحب ناراض ہوگے رحمت اللہ علیہ دین یوں سیکھا جاتا ہے وہ تو بڑے نازک مزاج تھے فوری ٹوکنا فوری تملیہ کرنا یہ ان کا ایک خاصہ تھا جو انہیں کو تھا نہ یہ طرز عام ہو سکتا ہے نہ ہوا نہ آگے چلا وہ تو فوری پکڑا فرما تو انہوں نے سب کو ڈانٹ دیا کہ یوں دین سیکھا جاتا ہے خیر یہ تو چھپی رہنا تھا تو مسجد میں ڈیر گئے تو اثر کے بعد جب گشت ہوا تو اس میں تھانوی نے جستجو کے طور پر تجسس مولانا زفر احمد تھانوی الہ السنن والے ان کے بھتیجے بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے ان کو قائن کے ساتھ جاؤ تو اس وقت عمومی گشت میں کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ بھی کلمہ سنا دو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے تو وہ جب گشت کیا تو حضرت تھانوی کی مجلس میں روزانہ بیٹھنے والے لوگ کتنے ایسے نکلے جن کا کلمہ غلط تھا تو جب گشت کر کے واپس آئے تو زفر احمد تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ گئے مولانا شرف علی رحمت اللہ علیہ حضرت غضب ہو گیا غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ آپ کے مجلس میں روزانہ بیٹھنے والوں کا کلمہ ٹھیک تو مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ایسی ایک دم پریشان ہو گئے اور فوراں اٹھے اور مسجد کی طرف چلے آگے دیکھا تو وہ ہلکا لگا ہوا تھا گشت کر کے آتے ہیں تو جو اندر مسجد کی بات ہوتی وہ ہے اور ادھر خدمت والے وہ روٹی بنا رہے تھے سالم تو کہنے کے دیکھ کرنا اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا اسرب پھلی اسرب پھلی نو کھڑا ہو گیا دیوار کا مسجد کی دیوار کا سارا لیکن یوں ٹیک لگا گیا نو کھڑا ہو کے ہمیں دیکھنے لگا تو کافی دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا تمہارا امیر کون ہے تو ہم نے کہا یہ ہے تو اس کو بلائیا تو اس نے مولانا ہمیں پانچ روپے دیئے پانچ روپے کہ میں تمہاری روٹی پکا نہیں سکتا گوڑا ہو گیا ہوں یہ میری طرف سے آپ لوگ زیافت قبول کرو اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے اس بقت میں ایک روپے کی ایک من سکر آوے تھی جب اس نے ہمیں پانچ روپے دیئے وہ پانچ روپے میں پچاس آدمی روٹی کھا سکتے تھے دو آنے میں تو ایک آدمی کھانا کھا دیتا تھا ایک آنے کے روٹی ایک آنے کا ساتھ اس طرح تو اللہ نے آہستہ آہستہ میواد سے کام کو نکالا قبولیت مخشی تو عبدالعہب صاحب رحمت اللہ علیہ یکم جنوری انیس سو چھوٹالیس نظام الدین پہنچتا دہلی میں ان کی نوکری لگی تھی اور لاہور اسلامیہ کالج سے انہوں نے بیعہ کیا تھا وہ شروع سے مزاج فطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں اللہ نے ڈالی تھی یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کرتی تھے تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے عاشق حسین صاحب اور عوو عاشق حسین انہوں نے ان کی نوکری لگوا دی دہلی تو ان کو وہاں کہنے کے مجھے ایسے پتا چلا کہ نظام الدین میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دین سکھاتے ہیں اور چوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں اس طرح کیونکہ باتیں چل پڑی ہوں کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو یکم جنوری انیس سو چھوٹالیس پہلا دن تھا عبدالعب صاحب کا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے اور اٹھارہ نومبر دوزہ ہزار اٹھارہ ان کا آخری دن تھا اس میں یہ اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کرتا تو وہ ایک واقعہ ہوا استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور قبولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا جب یہ ملے مولانا علیہ صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے معتقد مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جہداد چھوڑی تھی جاگیر تھی پوری کئی گاؤں تھیں تو وہ وکیل آ کر ان سے کہہ رہا تھا حضرت آپ صرف عدالت میں ایک دفعہ پیش ہو جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ میں محمد اسماعیل کا بیٹا ہوں باقی سارا کام میرا اس کے بعد آپ پورے اس قیس میں ایک دفعہ بھی نہیں آئیں گے اور میں ساری آپ کی جہداد چھڑوا کے آپ کو دلا دوں تو مولانا علیہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے میں اپنی سوچ کا فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا مجھے نہیں چاہیے جیداد گاؤں تھے کئی گاؤں مجھے نہیں چاہیے جیداد تو عدلہ صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے پہلی دن آئے نہ تبلیغ کا پتہ نہ اس محنت کا پتہ تو کہنے کے ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہا عبدالعب آپ تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نہ ہو تو ایسے مجھے فیال آئے اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں چوہتر برس لگا دی چھے مہینے مولا علیہ صاحب کی صحبت نصیب ہوئی آخری چھے مہینے لیکن ان کے مثال تھی ابو حریرہ جیسے کہ حضرت جی مولا عنام صاحب تو بچپن سے موت تک ساتھ رہے مولا سعید خان صاحب چار برس ساتھ رہے اور ان کے ساتھ ہی مولا علیہ صاحب کے لمبا لمبا زمانہ صحبت کا اپایا ابو حریرہ صاحب نے صرف چھے ماہ پائے لیکن سب سے زیادہ مولا علیہ صاحب کی باتیں ہم دلعہ صاحب سنایا کرتے تھے مولا مولا عنام صاحب کے تو ویسی عادت بہت کم بولنے کی تھی مولا سعید خان صاحب رحمت مولا علیہ کے ساتھ میں بارہ برس رہا عبدالعہ صاحب کے ساتھ پچاس برس اٹھالیس سال ہو مولا علیہ صاحب کی اتنی باتیں سناتے تھے تو مجھے حضرت ابو حریرہ یاد آجاتے تھے کہ جو آئے سب سے آخر میں آخری صحابہ میں ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں اے زبو حریرہ کی طرف منقول ہیں کہ وہ صحاب صفحہ میں جا بیٹھے نہ کھانے کی پرواہ نہ گھر کی پرواہ اور سارا دن بس منتظر لیتے تھے تو انیس سو چوالیس یکم جنوری تو مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کس مہینے میں چھ مہت تو سمجھے جون یا مئی جون کا مہینہ تھا جب مولا علیہ صاحب کا انتقال ہوا اور مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امیر بنے اور حیرت کی بات ہے کہ مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ امیر بننے تک انہیں تبلیغ کے کام کا شرح صدر نہیں تھا بلکہ خود فرماتے تھے مجھے سو اعتراض تھے ایک اپنے باپ کے مرنے تک مجھے تبلیغ پہ سو اعتراض تھے وہ علمی لائن کے آدمی تھے لکھنا پڑھنا یہ ان کا مشکلہ تھا ذوق تھا تحاوی شریف جیسی کتاب کی شرح بائیس سال کے عمر میں لکھ دیغ کمال کر دیا تو مولا یوسف صاحب امیر بنے تو وہ نسبت کا انتقال جو ہوتا ہے اللہ نے وہ کیا مولا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ مولا زکریہ صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ لگتا ہے مولا علیہ صاحب کا آخری وقت ہے تو اب آگے کیا ہوگا تو مولا زکریہ صاحب نے فرمایا کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہ کوئی تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تیار نہیں ہوتا ہے کوئی اچانک اللہ اس کی نسبت کو کسی کی طرف منتقل کرتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے تو مولا زکریہ صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی مولا علیہ السلام کی جگہ لے گا انہیں علیہ السلام کے آخری سانس ہیں اور کوئی ایک آدمی ان کی جگہ لینے والا میری نظر میں نہیں ہے لیکن جس طرح چچا جان ساگے نہیں دوسری بیوی سے مولا یحییٰ صاحب پہری بیوی سے مولا علیہ السلام دوسری بیوی سے جس طرح چچا جان نے زندگی گزاری ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ ان کی اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور یہاں دوسری چیز ظاہر ہوگی کہ نسبت منتقل ہوگی اب وہ جس کی طرح پہ منتقل ہوگی وہ یہ جگہ سنبھال لے گا تو پھر مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات کو بلا کر فرمایا کہ مجھے ان چھ آدمیوں پر اعتماد ہے مولا انام صاحب مولا یوسف صاحب اور مولا اتشام الحسن صاحب یہ تین تو آپ کے خاندان کی تھی ایک تو بیٹی تھی وہ تین اور تھے یہ چھ آپ کے خلفات تھے مولا علیہ السلام کہ مجھے ان چھ پر اعتماد ہے آپ لوگ اس کو بلانا چاہو مولا بیداللہ سندھی کا نام آپ لوگوں نے سنا وہ نا اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست ایسی دی تھی کہ وہ اس طرح بات کر دیتے تھے جیسے دیکھ کے کر رہے ہیں اس طرح کر دیتے تھے تو وہ تشریف علیہ نظام الدین مولا علیہ صاحب سے ملنے تو مولا یوسف صاحب اس وقت تبلیغ کے مخالفت کے انتہا پر باپ سے در پردہ شدید مخالفت مولا اعتشام صاحب رحمت اللہ وہ تبلیغ میں سرگرم جو مسلمانوں کی پستی قواہد علاج ہیں تو مولا بیداللہ سندھی تشریف لائے تو مولا علیہ صاحب بیماری کے ایام تھے تو ان کو ملانے کے لیے تھوڑ دیر انتظار تھا تو وہ برامدے میں بیٹھ گئے تو یہ دونوں حضرات آئے مولا یوسف صاحب اور مولا اعتشام صاحب تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے رشتے میں تو کچھ تھے ایک ہی خاندہ کہنے کے یہ تو کام نہیں کرے گا یہ کام کرے گا مولا اعتشام کی طرف اشار کر گا یہ تو کام نہیں کرے گا یہ بچہ کام کرے گا تو مولا علیہ صاحب سے پھر ان کی ملاقات ہوئی تو شیف لے گئے تو جو پیٹھے سن رہے تھے انہوں نے کہا جی آج مولا عمیداللہ سندھی صاحب نے یہ فرمائے تو مولا علیہ صاحب پھشی سے ایسے بستر سے اچھل ہوئے اچھا یہ کہا ہے اچھا کیونکہ ان کی یہ فراست مشہور تھی سارے دہلی میں اچھا یہ کہا ہے اچھا یہ کہا ہے تو جب وہ مولا علیہ صاحب کے آخری سانس تھے تو انہیں فرمایا یوسف آجا گلے میں لے تو مولا علیہ صاحب کو یوں سینے پر لٹایا اسی وقت ہے کوئی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور نسبت اہل کی طرف منتقل ہوتی نا نہ اہل کی طرف ہوتی بھی نہیں جب یہ کام ہوتا کیا نسبت منتقل ہوئی کہ پھر وہ بندہ ہویا 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 اکیس برس بولتا گیا اکیس برس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بولتے تھے اٹھارہ اٹھارہ ہی شان عبدالعہ صاحب میں تھی اور مولا اچھانس صاحب رحمت اللہ علیہ جب مولا یوسف صاحب کو امیر بنائے گیا تو وہ محترز ہو گیا کہ یہ تو اکربہ پرستی ہے مولا یوسف صاحب تو تبلیغ کے خلاف تھے تو تھوڑا سوان کو نا یہ چیز چوب ہی کیونکہ یہ صحیح نہیں ہو لیکن مولا یوسف صاحب کا ساتھ دیا لیکن جب مولا انام صاحب امیر بنی مولا انام صاحب تو بولتے ہی نہیں تھے خاموش رہتے تھے تو پھر وہ تبلیغ سے کٹ گیا مولا اچھانس صاحب اور تبلیغ کے خلاف رسالہ لکھا یہ شاید آپ بہت کم بچوں کو معلوم ہیں تبلیغ کے رد میں پھر رسالہ لکھا اللہ تعالیٰ سے حسنِ کیا حسیرت بھی مانگو اور حسنِ خاتمہ بھی مانگو خیر تبلیغ کی مخالفہ سے کوئی سوہ خاتمہ نہیں ہوتا وہ بہت بڑے اللہ والے تھے بڑے اہل اللہ میں سے تھے بس تبلیغ کے بارے میں منقبض ہوگو مولا وعداللہ سندھی والی بات کہ یہ بچہ کام نہیں کرے گا یہ کام کرے گا تو وہ اللہ نے ثابت کر کے دکھائے مولا علیہ صاحب کے مرنے پر عبدالحاف صاحب نے نوکری سے استیفہ دیتا اور نظام الدین آکر پڑ گیا تو ان کے باپ آئے مولا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ دیوانہ ہو گیا اس کو گھر بھیجو نوکری چھوڑ دی تو مولا یوسف صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بھئی جاؤ نوکری کرو اور ان کے باپ کو خوش کیا جب وہ چلے گئے تو بلا کے کہا ڈٹے رو ڈٹے رو اگر ان کو نوکری پر بھیج دیتے تو آج عبدالحاف یہ عبدالحاف تو نہ ہوتا میری زندگی میں یہ سب سے بڑا جنازہ میں نے دیکھا تھا جنیت کا رحمت اللہ پھر جنیت کا جنازہ تو بالکل چڑیا بن گیا ان کے سامنے تو بہت تو بہت اگر سارے لوگوں ہون جاتے جو رہ گئے ہیں تو یہ رائیمنٹ کا جتنا میدان ہے اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی کتنے لوگ آ رہے تھے تو باپ نے ان کو فسانے کے لیے ان کی شادی کی اجازت چاہیے مولانگی صاحب سے انہیں کہا بھئی شادی تو کرو سنت یہ جی بات بتاؤں شادی کی اور پہلی راتی بی بی سے کہا مجھے ایک کام کرنا ہے جب تک دنیا میں ہدایت نہ آئے میں نے کسی کام میں نہیں لگنا تو مجھے معاف کر لیکن اللہ لوگوں کو چنتا ہے جب کسی کام کے لیے پھر ان کو اسی میں وہ گم کر دیتا ہے عبدالوحاب نہ ہوتے تو رائیمنٹ کا مرکز نہ ہوتا ایک آدمی کے سر پہ سہرہ ہے رائیمنٹ کا مرکز ایک تو پھر نظام الدین میں ڈیرے ڈال لیا فرمایا کر دیتے ایک جوڑا ہوتا تھا تو وہ میلہ ہو جاتا تو میں رات کو غسل خانے میں جا کے اسے دھوتا اور دھو کے پھر اسے گیلے کو ہی پہن کے آگے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا تھا پھر پنکھے کی ہوا سے وہ جوڑا خوشک ہوتا تھا دوسرا جوڑا میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک دھولوں اور ایک پہن لوں اس طرح صورتحال بین دو تین سال میں چلتے 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 انڈیا میں تو ایک فضا بن گئی میواد کے باہر بھی کام چل پڑا سنتالیس میں ملک تقسیم ہو ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہیں رہ گئے بہت سے آگے تو مولنا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ پاکستان کون کام کو اٹھائے گا اللہ صاحب کا ادھر آنے کہ رہا تھا نہیں تھا اب بھی ان کا خاندان ادھر ہے کافی تو پاکستان میں کام کو کون اٹھائے گا تو عبدالعاف صاحب نے کہا کہ میں کروں گا تو ایک عبدالخالق صاحب سے ایک شفیق صاحب سے ایک عبدالعاف صاحب سے یہ تین چار اس وقت نوجوان تھے ان کو آپ نے تیار کہا کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ تو جس ٹرین میں یہ تھے ہر سٹیشن پر اسے سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنا ہے یہ جس ڈبے میں تھے یہ جب ٹرین سٹیشن بناتی یا ٹوائلٹ میں چھپ جاتی تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے اور آدھے ادھر حملے کے لیے جاتے آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑ جاتے دہلی سے لاہور تک جتنے سٹیشن آئے ہر سٹیشن پر یوں ہوتا تھا یہ ٹائلٹ میں چھپ جاتے اور این ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے آدھے ادھر کور کرو آدھے ادھر انہوں نے لاشیں گرہ دی ادھر بھی لاشیں گرہ دی اور ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا وہ برحم اند پندر وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے ادھر کوئی نہیں ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ادھر ہو جاتے اس ساری ریل گاڑی کٹ گئی یہ چار آدمی ہیں ان کا خاندان پھل اروان ایک جگہ ہے ایک قصبہ ہے وہاں ان کو جگہ ملی پھل اروان تو یہ اپنے والدین اپنے خاندان سارا پھل اروان تشریف لے گئے اب اکسان میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی کیا کریں تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ چیدہ کوئی لاہور کوئی کراچی کوئی پنڈی تو یہ عبداللہ صاحب کبھی لاہور کبھی پنڈی کبھی کراچی ملتے بھی کچھ کرو کچھ کرو اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجرم والے اجتماع تھا رائیونڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے پیسے نہیں تھے پیدل گئے پیدل آئے گجرم والے لاہور رائیونڈ سے گجرم والا بخار کے ساتھ یہ صورت ہے تو پھر یہ جب بار بار کٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے تو مولان یوسف صاحب رحمت اللہ لین سے پوچھا گیا ہم کیا کریں تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائیونڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے اور جگہوں پر بھی گئے لیکن یہاں زیادہ اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے تو مولان یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ دس دن مشرق کی طرف دس دن مغرب دس دن شمال دس دن جنوب چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے مشرعہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہیے موہم بیٹھ تو مینجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنے اور دس دن انہیں ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے دس دن ادھر لگائے چالیس دن اس چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے میواتی مینجی سلیمان ان کو مینجی عبداللہ رحمت اللہ نے کہاں وہ حافظ تھے کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں تم بھی آجاؤ تمہیں امام بنائیں ان کا نکاح مولانا علیہ صاحب نے پڑھایا تھا تو وہ بھی ساتھ ہو گئے حافظ سلیمان ساتھ جو بعد میں رائیون مرکز کے امیر رہے انیس سو ترے پن سے لے انیس سو شرانوے تک تو یہ سارے چلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے بھئی کہاں بیٹھے تو سب نے مشورہ کیا تو یہ تیعہ ہوا کہ رائیون میں بیٹھے تو رائیون ریل وی سٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ رازہ کشن کی طرف اس طرف لاہور کی طرف نہیں تو آگے سیدھے ہاتھ ہی لٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد اس مسجد میں ہم نے کئی دفعہ جمع رات کی جماعت لے کر گئے وہاں گزاری وہاں نے ڈیر اڈال اور مینج عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آرہی حافظ سلمان صاحب فرمان لگے کہ وہ تحجد پڑھنے کے بعد زمین پیسے لوٹ پوٹ ہوتے تھے جیسے چھوٹا بچہ زید کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو کہتے یا اللہ ہدایت دے دے یا اللہ ہدایت دے تو یہ چند لوگ ہوتے تھے سارے میواتی ایک عبدالوحاب صاحب انہوں نے ریلوے سٹیشن کروس کر کے قبرستان تھا اس میں ایک چھپر تھا کسی ملنگ چلا گیا تھا وہاں ڈیرہ ڈال کچھ چھے مہینے وہاں رہے تو وہاں سے دھربستی والوں نے نکال دیا تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا کے بیٹھ وہاں سے بھی چھے مہینے بعد نکال یہ جگہ جو موجودہ ہے یہ ہندووں کا شمشان مرگٹ جہاں آکے ہندو مردے جلاتے تھے یہ جگہ اس کے لئے تھی تو قریش شفی صاحب رحمت اللہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے ان کے پارنر تھے دین محمد صاحب دین محمد صاحب گورنل جنرل غلام محمد قائد عظم کے بعد جو بنے غلام محمد وہ ان کے قریبی رشتے دار تھے تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ سے یہ رائیمنٹ کا ٹکڑا ایلارٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے تو انیس سو اکاون میں یہ سارے پندرہ شابان کو جمع ہوئے جتنے بھی پرانے لوگ تھے چند پندرہ بیس کبھی مشورہ کرو کب مرکز بنایا کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے تو پندرہ شابان کو سب جاگے روزہ رکھا اور اس کے بعد سارے بیٹھے مشورہ ہوا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائیمنٹ سٹیشن کے اس جزر یہ جگہ یہاں ہمیں اپنا اڈا بنانا شاید اور ادھر یہ جگہ الارٹ بھی ہو گئی تھی یہ عبداللہ کی طرف سے تو انہوں نے آگے دے گئی تو یہاں ایک چھپر بنا لیا اور اس میں یہ سارے ملک بیٹھ گئے اکاون باون نو جولائی انیس سو ترے پن پہلا اجتماع تی ہوا مولانا یوسف صاحب کی آمد اور میواتیوں میں یہ شور مچ ہوا تھا کہ مولانا یوسف صاحب آرہے ہیں سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا وطن چھوڑنا کوئی آسام تو نہیں ہوتا ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تو وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غول سنتا رہا تو مجھ انگری سے کہتا from where you are میں کہ from Pakistan تو پھر کہیں لگا from where in Pakistan میں کہ ملتان from where in ملتان میں کہ why are you asking کیوں پھو ایم فرام ملتان سمار ٹاؤن طولمبہ جب طولمبہ کہا تو میں ہس پڑا تو پھر اردن بولا ہسے کیوں ہو میں کہا ایم فرام طولمبہ کہنے لگا آپ اپنی بولی بولی ہے کہنے لگا اتھتا ساڈی کو جاندہ ہی نہیں آپ پاپ نے بولی بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی عمر عصید اس نے اس کو جا کے بتایا تولمبے کا لڑکا بڑھا وہ تو آئی شیر نہیں کی کا را تھو بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ادھر پھینکا ادھر پھینکا مجھے کہتی پترہ تو تولمبیدہ ہیں جی ماسی جی میں تولمبیدہ میں تھرپ ہم اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چک ایک بات چل گئی کہ مولا یوسف صاحب لینے آرہے تو بڑا رش ہو گیا تو میواتی آئے وہ کھانا جو پکا ہو تھا وہ دیکھ نہیں اٹھا کے لے گئے سارے بدنظمی ہوئی یفرہ تفری ہوئی تو جب اجتماع ختم ہوگا تو مولا یوسف صاحب رحمت اللہ لے نے دیو تو ان میں بیان کیا کہ دیکھو بھئی آج کے بعد یہ جگہ تمہارا مرکز ہے اسے آباد کرنا ہے اس کے لئے بھوک آئے پیاس آئے بیماری آئے موت آئے کسی دنیا کے کام میں نہیں لگنا کسی کمائی کے کام میں نہیں لگنا اور اپنے آپ کو یہاں مٹا دینا ہے جو تیار ہو وہ اٹھے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی پھر کہا کوئی کسی کو ترغیب نہ دے جس نے کھڑے ہونا ہے اپنی ذمہ داری پر کھڑے تو سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا وہ محمد عبدالوحاد رحمت اللہ سب سے پہلے کھڑے پھر ان کے ساتھ حفظ سلیمان صاحب مینجی عبداللہ صاحب مینجی عبدالرمان صاحب مینجی نور محمد صاحب مینجی اسماعیل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے باقی نام سنے ہیں دیکھا کوئی اور ایک مینجی عبدالرمان کو مردہ دیکھا ہے زندہ نہیں دیکھا ان انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اپنے گاؤں میں تھے ادھر سے شفٹ ہو گئے تھے بیمار بہت ہو گئے تھے تو ان کی میت کو لائیا گیا مرکز میں جنازے کے لئے تو میں نے اس دن ان کی زیارت کی وہ بڑے کشف و کرامات والے تھے مینجی عبدالرمان تو ان کے عجیب و غریب کھڑا ہوتا نا تو اس کو آگے بلاتے اور پھر اس سے یہ کہلواتے کہ میں کسی کام میں نہیں لگوں گا سوائے اس مرکز کی آبادی اور تبلیغ کے بھوک آئے گی پرداشت کروں گا پیاس آئے گی پرداشت کروں گا بیماری آئے گی پرداشت کروں گا کسی کام میں نہیں لگوں یہ دوروا کر الگ باہر بٹھا جیت مولانا کی نظر پڑی مینجی محراب رحمت اللہ اللہ وہ مشتاق صاحب رحمت اللہ اللہ ہوتے تھے ہمارے مقیمین میں سے آپ نے نام سنو گا دیکھا بھی ہوگا ان کو تیار کر رہے تھے تم نام دو تو مولان صاحب کی نظر پڑھ ان انہیں اتنے زور سے ڈانٹا مینجی محراب کہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا کسی کو تیار نہیں کرنی کل جب بھوک آئے گی نا تو پھر یہ تمہیں گالیاں دے گا کہ مجھے اس نے پھنسا دیا کوئی کسی کو تیار نہ کرے تو اٹھارہ آدمی کھڑے انیس سم آدمی بھائی مشتاق صاحب بنے دو سال کے پات انیس سو پچپن میں یہ کراچی میں انیس سو پچپن میں یہ کراچی چھوڑ کر یہ بھی رائیمنڈ آ گیا اور اٹھارہ سے انیس لوگ یہ ہوئے تیس سات آشر ان لوگوں نے اس کشتی کو کھینچا پھر اس میں جو موت تک یہیں پڑے رہے وہ میاں جی نور محمد میاں جی اسماعیل حافظ سلیمان میاں جی عبداللہ مشتاق صاحب عبدالواب میاں جی عبدالرشی میاں جی عبدالرشی نابینہ تھے جنہوں نے زندگی دیا نابینہ تھے اور مسجد کے ایسے جیسے یہ کونہ ہے اس کونے میں ان کا بستر ہوتا تھا طالب علم مہینہ مہینہ کی ڈیوٹی سے ان کو کھانا پہنچ آتے تھے باقی ہر جگہ مرکز کوئی سہاری کی ضرور نہیں ہوتی تھی عبدالرشی صاحب کو تحجد میں اٹھایا کرتے تھے ایک دفعہ میں طالب علم برامدے میں سوئے تھے اور میں بھی برامدے میں تھا تو اے عبدالوحاب اٹھ جا اے عبدالوحاب اٹھ جا وہ آکے ان کو تحجد میں اٹھایا کرتے وہ کبھی آجا اے عبدالوحاب سال کے لئے تیار ہوں نقد ابھی بھیج مجھے نابی نہ ہونے کی پروانہ کر میں سال لگاؤں گا تو بچوں ان اٹھارہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قربان ہوئے وہ عبدالوحاب صاحب میاں جی نور امت تھے میاں جی اسماعیل تھے سلمان تھے میاں جی عبداللہ ان سب کے گھر اسی رائیونڈ کی بستی میں بن گئے تھے یا اپنے بچوں سمیت تھے میاں جی نور محمد میاں جی اسماعیل حفظ پڑھاتے تھے حافظ علمان صاحب امام تھے اور حفظ پڑھاتے تھے تو جو سب سے زیادہ چکی میں پیسا ہے وہ عبداللہ صاحب کہ نہ دن دیکھا میں میں نے کسی انسان کا نہیں اور فنائیت تھی مولا علیہ صاحب آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ لکمہ سالن میں ڈبو کے یہاں لائے ہیں اور بات شروع کی ہے تو لکمہ ہاتھ میں پونہ پونہ گھنٹا رہ گیا سالن کوئی دس دفعہ خادم اٹھا کے لے گیا گرم کر کے لائے رکھتا ہے وہ پھر تھنڈا ہو جاتا ہے گرم کر کے لائے رکھ تھنڈا ہو جاتا ہے اور لکمہ ہاتھ میں اور ان کی بات شاہر تو وہ پھر مشروع جب عبدالعاف صاحب کھانا کھائیں تو ان کے پاس کوئی نہیں ہونا شکر اکیلے کھانا کھانا تاکہ یہ کھانا تو کھائیل وہ کھانا نہیں گئی میں اور مولانا عبدالعاف احسان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اکٹھے تو یہ کرتہ ہاتھ میں تھا اور نیچے بنیان پینی ہی تھی اور کرتہ ہاتھ میں تھا اور یوں یہ آستینوں میں یوں ہاتھ ڈال رہی تھے اب یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ یہاں آپ جوان ہو ایسے آپ پانچ منٹ کے بعد تھک جاؤ کوئی دس سے پندرہ منٹ ان کے ہاتھ یہاں رہے اور وہ ہم سے بات کرتے ہوش ہی نہیں تھا ان کو ہوش رہتا ہی نہیں تھا جب وہ بات کرتے تھے اب سب جوان بچے سہری کھانے کے بعد ایک گھنڈے دو گھنڈے وہ پشاب آ جاتا ہے تھکن ہو جاتی ہے رمضان شریف میں ان کی محنت سو گناہ زیادہ ہو جاتی تین گھنڈے کا بیان روز ہوتا تھا اور پانچ گھنڈے ہفتے میں ایک بیان پانچ گھنڈے کا پانچ گھنڈے نہ پشاب آ رہا ہے نہ سر میں درد نہ تھکن ہو رہی ہے روزہ رکھ کے پانچ گھنڈے بیان فرمانا اور وہاں سے اٹھ کے پھر مشکرے میں چلے جانا آجائب وہ غرائب تھے شخص پیدل پھرتے تھے پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا اور حافظ سلیمان صاحب کہنے گے ہم کبھی آدھی روٹی ملتی روکھی کبھی چوتھائی روٹی ملتی اور ہم لوٹ لو بھوک کے مجھے لوٹ لو رائم میں ایک وقت آئے گا یہاں کبھی فاقہ نہ ہوگا تم بھوک کے مجھے لوٹ لو تو اس میں جو کہیں نہیں گئے نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ در جہداد اپنی بھائیوں کو دے دو بھائی تھے ایک تو مجزوب سے دوسرے راولی آس کو دی اکیلے رائم میں پڑے رہتے تھے اکیلے کوئی ایک آدمی ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ بہت ایسا ٹائم ہوتا تھا تو مجھے وہاں سے ایک ساتھی نے اپنا خواب بیجا انگلینڈ میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبدالوحاب بہت تھک کے آیا ہے اس سے آرام کر میں بہت تھک کے آیا اس عمر میں جب تک ان کی حمد تھی تین ہزار دفعہ میں یہ پڑھتا ہوں ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہوں دو ہزار دفعہ یہ پڑھتا ہوں اتنی تصویح بتائی کہ میں بھولی گیا ہوں تو میرے جیسا تو سن کے ہی سر میں مجھ سے کہنے کہ میرے مو نے ہزار دفعہ قل شریف روزانہ پڑھا کا سردار ٹھیک ہو جائے گئے مر تو جا نہیں ہے زندگی کی قیمت کو اگر کسی نے وصول کیا اور ہر لمحہ جس نے اللہ کے نام پہ بیچا وہ ایک ہی آدمی دیکھا محمد عبدالوہ دن رات کی کڑھن انسانیت کی ہدایت کا غم انسانیت کے لیے بے قراری تو بھی کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بکشے جائیں انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کا درد جیسا وہ شخص کو اللہ نے دیا دنیا میں کسی کو نہیں اپنی دعائیں وہ کہتے تھے میں اپنی دعائوں کی طاقت کو صرف امت کے لیے وقف کر چکا ہوں اور رمضان شریف میں جو ہدایات کے بعد جاتے تھے نا آخری دس منٹ بات کر کے پھر دعا کرانا ہوتی ہے نا دعا پچاس پچاس منٹ کی دعا ہوتی تھی پورا بیان ہوتا تھا اور برا حال ہو جاتا تھا مجمع کا ہاتھ اٹھا اٹھا گمی نیچے گمی اوپر گمی نیچے اور ان پر ایک قیفیت ہوتی تھی کہ وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعا فرما دیں اور اللہ سے مانگو وہ قابل تقلید نہیں تھے اس سطح کے لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کو کسی خیر کو وجود میں لانے کے لیے اللہ استعمال فرماتا ہے تو اللہ نے ان کو اس دعوت کی محنت کو وجود میں لانے کے لیے استعمال کیا کہ حیرت کی بات ہے میں نے تو پچاس سال اٹھالیس سال میں قریب رہا ہم حیران ہوتے تھے یہ کیا انسان کیا عجیب دینا انسانیت کا درد نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کا جو درد اور غم سنتے ہیں وہ ان کے اندر تھا اور مولا علیہ السلام پھر کیسے ہوں تو بچوں اللہ سے ایک تو ان کے لیے صالح ثواب بھی کر دو اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے دوسرا اپنے ذات کے لیے اللہ سے مانگا کرو بے سبات سا جہان ہے پتہ نہیں کب بلاو آ جائے اللہ ہم سے آفیت سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے اللہ estatر اللہ سیکھنا پانے سمید بے سلامتا ہے دوسرا